بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہوں نے پاکستان بنتے بھی دیکھا اور پھر بعد میں تاریخ بھی بنتے دیکھی اور اس میں حصہ بھی لیا ہم کوشش کریں گے کہ قرنل سلیم ملک صاحب سے وہ باتیں کریں جو انہوں نے خود دیکھی ہیں ان کے مشاہدات جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے بھی یہ ایک تاریخ بن جائے میں ویلکم کرتا ہوں قرنل سلیم ملک صاحب کو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت الحمدللہ قرنل صاحب نائنٹی فائیو یئس اولڈ ہیں مگر حافظہ بھی صحیح ہے چلتے پھڑتے ہیں باتیں بھی یاد ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلی محبت تو بھولتی نہیں قرنل سلیم ملک صاحب کی پہلی اور آخری محبت قائد آزم اور پاکستان ہے اور قائد آزم وہ شخصیت تھے جو اس وقت منفرق تھے یونیک تھے ان جیسا کوئی نہیں تھا اور اسی طرح پاکستان دنیا میں ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا وطن نہیں تھا جو فکر کی بنیاد میں بنا ہو اور جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا ترہ نومی افغنت اندر زمیر کائنات نالہہ کسینہ اہل نیاز آیت برون قائد آزم علی رحمہ کا تعلق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا وہ وفاداری کا تھا وہ عیسار کا تھا وہ سچائی کا تھا اور وہ اپنے دور کی تاریخ اور نقشہ بدلنے کا تھا آج ہم یہ سب باتیں کرنن سلیم ملک صاحب سے کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ کرنن صاحب زیادہ سے زیادہ باتیں کریں اور ہم خاموش تماشائی نہیں خاموش ناظرین خاموش سامین کے طور پر کرنن صاحب کی باتیں سنیں میرا پہلا سوال کرنن صاحب یہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ قائد آزم نے بریٹش گورنمنٹ کو لکھا تھا کہ ڈیفینس کے حوالے سے مجھے کوئی جنرل دیا جائے جو اس پر گفتگو کرے وہ واقعہ جو ہے آپ کو ملیٹی سیکریٹی قائد آزم کے انہوں نے آپ کو بیان کیا تھا وہ واقعہ بیان کیجئے دیکھئے جس وقت پاکستان بن گیا ہے جی جی تو حضرت قائد آزم عمد علی جنار رحمت اللہ لائے گورنر جنرل تھے کوئی شک نہیں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جب کوئی بڑا کھانا ہو کوئی گیدرنگ اچھی ہو اس میں سٹوڈنٹ فیڈریشن کو شامل کیا جائے بہت اچھی بہت اچھی مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم کراچی گئے ہوئے تھے میں نے کراچی اتنا نہیں دیکھا ہوا اچھا صحیح یعنی میری طرح یہ میں نے بھی کراچی بہت کب دیکھا جس وقت گیا ہوں تو کوئی کھانا تھا گورنر جنرل آؤس میں اچھا صحیح میرا خیال ہے دو تین امبیسڈر تھے وہ زیادہ نہیں تھے ہمیں بھی بلایا گیا جب پتا چلا کہ لاہور سے بھی سٹوڈنٹ کو ہے دو آدمی ہم تھے ایک دو کراچی کے تھے صحیح تو بلکہ مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ حضرت قائد اعظم حمد علی جنرل رحمت اللہ لہے جس وقت سٹوڈنٹ فیڈریشن کے آدمی کسی کو دیکھتے تھے تو خود کھرے ہو جاتے تھے یہ ایک بہت بڑا آزاز ہے جو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں اور آج دیکھئے کہ قائد اعظم نے نوجوانوں پر توجہ رکھی تھی تو آج بہت چھتر سال پر چھتر سال پاکستان کو ہو گئے اور آج ہم آنکھوں دیکھا حال آپ سے سن رہے ہیں کیونکہ آپ نے نوجوانی قائد اعظم کے ساتھ گزاری پاکستان بنتے گزاری تو ہم تو بچے تھے بیس سال میری عمر تھی جب پاکستان بنایا ہے صحیح تو وہ کھانا کھوڑا تھا کھانے سے اس طرف میز کے اوپر بوتلیں لگی ہوئی تھی اچھا مادرے ملت آگئی ریجیسٹر میں گوا لیا کہ کتنی بوتلیں اندر سے نکلی ہیں اچھا صحیح وہ چیک کیا تو دو بوتلیں کم تھی ٹھیک مادرے ملت نے اسی وقت ایڈ بیڑے کو کہا کہ دیکھو یہ دو بوتلیں کم جو انہوں کدھر ہے وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے نہیں ملی تو اخیر مادرے ملت نے انہیں کہا کہ دیکھو ماں تمہیں بتا دوں گورنٹ جنرل ہاؤس انڈیا وہ تو بہت بڑا پیسہ تھا ہندوستان کا وہ ادھر سے بوتلیں گم ہوتی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یہ ایک غریب ملک ہے جس کا یہ پیسہ ہے کوئی شک نہیں تو دو بوتلیں ڈوڈو نہیں تو یاد رکھنا ہے وہ اس نے بیڑوں کو اکٹھا کیا ایک بیڑے نے کہا کہ جی دو بوتلیں مجھے ای ڈی سی صاحب نے کہا تھا میں ان کے کبرے میں چھوڑایا ہوں مادرے ملن نے کہا جاؤ لے کر رہو دوسرے روز مادرے ملت نے ناراض نہیں ہوئی اس کو ای ڈی سی کو کہا دیکھو تم نے وہ کچھ کیا ہے جو ہندوستان میں ہوتا تھا وہ ہمارا پیسہ تھا جو انگریز کھاتا تھا یہ ہمارا پیسہ ہے جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے زریبا ہمارے پیسہ اگر دو بوتلوں کے لیے بھی آپ پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو اتنی سیکرٹ چیزوں پہ کیسے کریں گے بڑی پیاری بات کہتی آپ ہمیں بتائیں آپ کی بہن ٹرانسفر کرا دیتا ہوں انہوں نے اس کی ٹرانسفر کرا دیتا ہوں اچھا اچھا صحیح اہم بات ہوتی ہے دیانت داری یہ وہ دیانت کا وہ ہمیشہ کہتے تھے کریکٹر کوئی شک نہیں قوموں کی ترقی میں کردار ہی کام آتا ہے کریکٹر میرا ہے جولائی انیس سو اٹھالی کا واقعہ ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان کی بلڈنگ کا افتتا ہوا تھا آپ کوئٹہ سے تشریف لائے تھے تو وہاں پہ انہوں نے یہ افتتا کرنا تھا تو جس وقت انہوں انہوں نے دیکھا کہ ان کو ایک بانجا جو بمبے میں پریکٹرز کرتا تھا وہ وہاں ہے آپ نے اس کو بلایا what are you doing اس نے کہا کہ میں مائی گریٹ کر کے آگیا ہوں اس نے کہا ناو you go back don't stay here سکے بانجے کو یہ کہنا ہاں جو یہ کہنا بڑی بات ہے اور اس کے پیچھے ہے نیپوٹیزم کا کونسیپٹ جو تھا یہ جہاں جائیں گے قائد آزم کے بانجے کہلائیں گے اور ان سے فیور لوگ فیور کریں گے اور وہ بدیانتی کے زمرے میں آتی ہے یہ وہ سبب تھا کہ انہوں نے کہا کہ go back to انڈیا don't stop here wherever you go you are known by وہیں پہ ہم جیسوں نے آگے ہو کے اسلام کیا کہ سر ہم آپ کو اسلام کرنے آئے ہیں تو وہ بڑا سرپرائز کا ہو کے اسلام کرنے آئے ہیں کیا ہوا ہے صحیح انہوں نے کہا کہ سر ہم ابھی overage ہو رہے ہیں ہم جا کے کوئی سروسے جھڑے ملازمت ہیں اگر نہ ڈونڈی تو overdate ہو گئے تو پھر ہمیں کوئی نہیں رکھے گا کہتے ہیں کاغل ہو ایک کاغل کے اوپر لکھا all the student federation member to be absorbed in all the services no compromise on character بہت اچھے بہت اچھے یعنی وہاں پہ بھی character count کی ہے prime minister انہوں نے اس کے اوپر کوئی action نہیں لیا تو وہ اکتوبر نومبر میں وہ چھتھی کا ریفرنس نیرو کے پاس پہنچ گیا اچھے نیرو نے چھتھی نکالی all the provinces and the center government all the jobs must be given to the congress student federation اچھا اچھا یعنی اس چیز نے بھی کتنا impact ڈالا ان سب کو وہ job ملی انہوں نے 20 25 سال کی عمر کے تھے 25 30 سال انہوں نے سرور کیا انڈیا کو ہمیں کسی نے نہیں پوچھا ہم جہاں گئے اپنی مت سے گئے ایک تو قائد اعظم کو فوج سے محبت تھی جب آپ سے کہا جوائن آم پورس پاکستان اور پھر آپ لوگوں نے خیم کرن اور 65 کی جنگ میں جو رول ادا کیا اس کا بیان کیجئے یہ تھا پوری دنیا میں یہ شور تھا کہ پاکستان انڈیا کے سامنے 6 گھنٹ نہیں نکالے گا حضرت قائد اعظم عمد علی جنا رحم طلال آلائے نے وار آفز کو برنٹیش گورنمنٹ کو چھتھی لکھی کہ مجھے کسی جنرل کو بیجا جائے جو پاکستان پر مجھے پیپر لکھ کے دے انہوں نے اپنا وار آفز کا چیف آف جنرل سٹاف میرا خیال ہے غال برن ان کا نام ویلیم تھا سار ویلیم لیفٹین این جنرل وہ آئے اگر نام گل تو آئی اپنا اس وقت دیکھا جا سکتا اس دور میں اس نے آکے انڈیا بھی گیا پاکستان میں اس نے پیپر لکھا پیپر میں یہی تھا کہ جی یہ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کی ڈیپ کوئی نہیں اس کی ہوای اجاز بڑی چیزیں لکھیں تو اس کو بلا کے اس کو کہا کہ انہوں نے ڈسکس کیا تو لیفٹین جنرل سی جی ایس نے حضرت قائد ارم حمد علی جنہ کے ملٹی سیکری جو کے انگریز تھا اس کو بتایا کہ میں کوئر کمانڈر رہا ہوں ماؤنٹ بیٹرن کے نیچے ایسا ڈاور ماؤنٹ بیٹرن سٹالین چرچل ان سب سے میری دسکشن ہوتی رہی ہے لیکن جتنا ٹف ٹائم جنرل نے مجھے دیا ہے اتنا مجھے کبھی کسی نہ نہیں دیا تو آخر میں جس وقت میں کہوں کہ یہ نہیں ڈیفینڈ کر سکے گا تو جنہ کا ایک کر سکتا ہے تو عخید جنہ صاحب نے کہا جنرل تینک ہوتی مجھے آپ اپنی 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 انی سو پین سٹھ کی جنگ دنیا کو یہ خیال تھا کہ یہ نہیں نکالے گا دن بلکہ جنہوں نے عملہ کیا بریٹر نے انڈیا نے اور انڈیا خود یو این او میں جا کے ان کا منسٹر کہتا ہے آئی ایم پرپیئر ٹو ایف دا سیز فائر جس ناؤ ہیر این ناؤ یہ وہ ریزر تھا جو اس وقت پاک خود نے دیا اور آپ لوگوں کا اس میں رکردار تھا خیم کن کے محاذ پہ میں تھا وہاں جو بارہ کمپنی دیفنس پہ تھی ان میں ناؤ جو تھے جو کہتے تھے لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان جندہ با یعنی قائد اعظم کا یہ مسلس فیڈریشن کو فارسیز میں جانا چاہیے اور آپ لوگوں نے اس کے بعد بھی یہ رول ادا کیا قائد اعظم نے جس وقت پاکستان بن گیا جو لڑکا ملنے جاتا تھا وہ یہی کہتے تھے گو ان دا ڈیفینس سروسز تو میں میرے خاندان میں کوئی فوج میں نہیں تھا میں وقت گیا ہوں میں صرف حضرت قائد اعظم حمد علی جنا رحم تل لے کہ کہنے کے اوپر اپلائی کی اور میں ہو گیا مجھے یہاں پر یاد آ رہے تحریک پاکستان کے حوالے سے زید سلیری صاحب جو آپ کے دوست بھی تھے اور زید سلیری صاحب ان کا ذکر کہ ایک بار باتیں کرتے وہ میرے استاد محترم پروفیسر مرزا منور صاحب کو بتا رہے تھے میں بھی موجود تھا کہ زید سلیری صاحب منحرف مذہب نہیں پڑی تھی کہ اگر سر زفر اللہ نہیں پڑتا تو میں کیوں پڑھ ہوں جس نے میرے باپ قائد آزم کا جنازہ نہیں پڑھا یعنی وہ قردار کی پختگی تھی اور ایمان کی مضبوطی تھی جس نے پاکستان بنایا جس نے آپ جیسے لوگوں کی تربیت کی اچھا اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک فضل حق صاحب جو تھے ان کا کیا واقعہ تھا یہ 1940 میں میں ساتھویں یا آٹھویں جماعت کا سٹوڈنٹ تھا میاں میر الدین صاحب آپ انہیں جانتے ہیں جانتا ہوں جی میں جانتا ہوں بہت اچھی میاں بشیر آمد جی انہیں بہت اچھی بہت پنڈال پنڈال کمیٹی کے میمبر تھے تو پنڈال کو سچانے کے لیے وہ لگانی تھی جنڈی جی جی تو یہ دونوں ساندھا کلام میں آئے تو کہیں لگے بھائی ہم نے پنڈال لگانا ہے تو آٹھ دس لڑکے چاہئے ہمیں منٹو پارک میں ہم نے کہا جی ٹھیک سلے گا آگے دیتے دوسرا لگا صحیح جس وقت جلسہ شروع ہوا تو انہوں نے لڑکوں کو بھی اجازت دی کہ اندر آ آگے تو پنڈال میں جس وقت حضرت قائد محمد علی جنار رحم تلال تکریر کر رہے تھے روز ٹھیک سی تو ایک طرف سے شور اٹھا شیر بنگال زندہ بال شیر بنگال زندہ بال تو اتنی دیر میں دیکھا تو ایک آدمی موٹا سا آدمی ٹوپی اس نے رومی ٹوپی جو کہ کبھی دوئی ہوئی نہیں تھی تو وہ ایسے جھومتے ہوئے ہاتھ میں ان کے پدا نہیں کتاب تھی ایسے گھومتے ہوئے آگے سے گزرے تو حضرت قائد ادم حمد علی جنا رحم اللہ اللہ کہتے ہیں بھئی شیر آگیا ہے میمنا بھاگ رہا ہے تو یعنی حصے بزا کتنی دی کہہ جانے لگے لیکن یہ میمنا بھاگے گا نہیں یہ ادھر بیٹھ جائے گا تو وہ جس وقت چلے گئے وہ جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے تو حضرت قائد اعظم حمد علی جنا رحم اللہ 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 دوبارہ سٹیج پہ آئے تو کہتے ہیں ابھی شیر کو زنجیروں میں باند دیا گیا ہے جمنا آزاد ہو رہا گیا یعنی قائد اعظم کی ویٹ جو یہ واقعہ تھا دوسرا کہ پاکستان قائد اعظم پاکستان سیکولر چاہتے تھے یا اسلامی چاہتے تھے یہ کیا کیونکہ بعد میں لوگ ٹی سی دی باتیں کرتے رہتے ہیں مگر قائد اعظم کی زندگی تو ساری اسلام سے وابستہ ہے حضرت قائد اعظم محمد علی جنا اس کو ایک مسلم سٹیٹ چاہتے تھے وہ بلکہ چاہتے تھے انیس سو سنتالی میں جب آپ نے حلف اٹھا لیا گورنر جنرل اف پاکستان تو آپ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ گاڑی کے اوپر آپ کا جلوس ایک کے دو میل جائے گا پھر واپنا ماؤنٹ بیٹن نے آپ کو برا ڈرائیا کہ آپ کے اوپر قاتل آنا حملہ ہو سکتا ہے آپ جلوس نہ نکال لے اس کا صرف مطلب یہ تھا کہ یہ ملک چھے میں نہیں رہنا تو یہ جلوس کی کو فوٹو چوٹو نہ ہو اپنے ساتھ ماؤنٹ بیٹن کو بٹھا یا مادر ملت کے ساتھ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کو بٹھا یا جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو آپ نے ماؤنٹ بیٹن کو کہا شکریہ کہ آپ نے یہ کہا تو ماؤنٹ بیٹن آگے سے کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں اکبر آگے تو آپ کہتے ہیں اکبر ہم برنگ آگے محمد مصطفی آگے 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 یہ یعنی اتنا کیٹیگوری سٹیٹمنٹ ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کوئی شاک نہیں جو بالکل کلیر کا ٹائن اور پھر وہ یعنی عید ملاد کے فنکشن میں جیسے انہوں نے کہا کہ بعض پاکستان کا آئین شریعت اسلامی نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ شریعت اسلامی ہوگا قرآن اور رسول کے مطابق ہوگا اور یہ مفسد ہیں اور اللہ مفسد وں اچھ اچھا ٹھیک جب تھا پندال جس وقت جلسہ ختم ہو گیا تو ہم باہر نکلے میں اور ڈاکر زیادت شیح مجیب و رمان اس کے ساتھ چٹا گان کا مجھے نام بول رہا ہے جی وہ ہمارے پاس آئے کہہ لیں گے بھائی آپ کدھر ٹھہرے ہیں مجھے اتنا ہی پتا تھا شاہی مسجد کے قریب مجھے اس سے زیادہ نہیں پتا ڈاکٹر زیادت سلام کو تھوڑا سا زیادہ پتا تھا اس نے بتایا تو اس نے پوچھا کیوں کیا بات ہے وہ کہیں لگے بھائی بات یہ ہے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اگر رات وہاں سونے کی اجازت دے دو تو ہم نے کہا چلے آئیں اجازت کیا چل کے اس کو کہتے ہیں دو چار پائی اور ڈال دیں اس وقت چار پائی ایک رپاہ کی ملتی تھی اچھا خاصی بینگی دیتے تھے تو ہم نے کہا اس سے چار پائی لے لیتے ہیں اس نے کہا مجیب انس پڑا کہتا ہے بھائی ہم کبھی چار پائی پہ ابھی تک ہوئے ہی نہیں ہیں اچھا اچھا ہم نے کہا نہیں نہیں آوتے تو کال کے چار پائی لی تو میں نے پوچھا آپ آئے کب آئے وہ کہتا ہے ہم آج ہی صبح پہنچے ہیں اچھا تھی تو کائے پہ آئے ہیں دونوں آدمی سائیکل پہ آئے ہیں اللہ 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 جو آدمی مقسم لیگ کے جلسے میں حضرت قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے جلسہ بنایا ہو وہ آئے سائیکل پہ اور وہ پاکستان کے خلاف ہو میں نہیں مانتا پاکستان کریں گے پاکستان کا تجھل ہے پاکستان نے جانتے ہیں پاکستان کیا ہے پاکستان نے اسے لیگتا ہے اور مجھے لگیں انشاءاللہ پاکستان باسی زند آباد قائد اعظم زند آباد بات سلام علیکم